آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ہوم میڈ ہینڈ واش لکوڈ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ جو کہ آپ گھر پہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور وہ بھی گھر کی صرف ایک ہی چیز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج لے کر آئیوں ہوم میڈ ہینڈ واش لکوڈ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ جی ہاں بزار کے مہنگے ہینڈ واش سے جان چھڑائیے کیمیکل فری آپ کے لیے آج بنے گا ہینڈ واش لکوڈ تو چلیے بسم اللہ کر لیتے ہیں اس کی میکنگ کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک عدد سوپ لے لیا ہے آپ کسی بھی برانڈ کا سوپ لے سکتے ہیں چوری کی مدد سے میں اس کو اس طریقے سے کٹ لوں گی بارک بارک سا ہم اس طریقے سے تھوڑا سا ہارڈ لگے گا لیکن یہ کٹ جائے گا آپ کوئی کٹر بھی اس کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو گریٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک سوپ سے کتنا زیادہ ہینڈ واش لکوڈ آپ کا بن کے تیار ہوگا بہت ہی زبردست یہ ویڈیو ہے تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا کوئی سٹیپ میں اس نہیں کرئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک سوپ کو ہم نے جب کٹا ہے تو یہ ایک پلیٹ بھر کر اس طریقے سے ہمیں اس کی کونٹیٹی مل گئی ہے نیکس سٹیپ کی طرف چلیں گے اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کر لیں گے ہم سوپ آپ کسی بھی سائز کا کسی بھی برانڈ کا اور کسی بھی کلر کا سلیکٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے لیے میں نے ایک بہت ہی فیمس برانڈ یوز کیا ہے اور یہ اپنی انٹی جمس کی وجہ سے کافی مشہور ہے یہ جراسیم سے حفاظت کرتا ہے یہاں ہم نے اس کو ایک بال میں ٹرانسفر کیا ہے اور اب ہم اس میں حضب زرورت تیز گرم پانی کا استعمال کریں گے آپ اس کو چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس اگر تھوڑا سا فری ٹائم ہے تو دو سے تین گھنٹے تک آپ تھوڑے تھوڑی دیر میں اس طریقے سے مکس کرتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کے اندر جو ہے جو ہم نے پیسیز کاٹ کے رکھے تھے وہ پانی جب ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا اس طریقے سے یہ ٹھوس شیپ میں آ گیا ہے ہم اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ کریمی ٹیکسٹر میں ہو گیا ہے ہر سٹرپ کی طرف ہم چلیں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے ایک جار میں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کونٹیٹی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ ہم نے اس لئے بلینڈ کیا ہے کہ تھوڑے بہت جو اس کے ٹکڑے رہ گئے تھے وہ بھی اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائیں دوبارہ سے اس کو اسی باول میں ہم نے ٹرانسفر کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کونٹیٹی کتنی زیادہ ہے اور اس کا آپ فوم چیک کر سکتے ہیں کتنے زیادہ یہ کریمی جھاک سے لگ رہے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبلی سپون گلیسرین اور اس کو اچھے طریقے سے ہم کر لیں گے مکس گلیسرین کا استعمال ہم نے یہ اس لئے کیا ہے تاکہ ہاتھ دھونے کے بعد ڈرائی نہ ہو پھٹے نہیں اس کی ناف کی اچھی رہے ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد ہم لے لیں گے کوئی سی بھی ساف سی بوٹلز جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں کسی بھی آپ شیف کی لے سکتے ہیں کسی بھی سائز کی تو یہاں پہ یہ بہت زیادہ کونٹیٹی میں بن گیا تھا تو یہ میں نے تین بوٹلز میں اس کو ٹرانسفر کیا تھا تو یہ ایک سابون ایک سو پچیس روپیک کا مجھے پڑا تھا اور اس سے میں نے تین بوٹلز بڑے سائز کی بھر کے بنا کے رکھی ہیں بازار سے عام طور پر آپ جو ہینڈ واش لکوٹ لیتے ہیں وہ آپ کو دیر سو سے دو سو کے درمیان ملتا ہے اور وہ بھی صرف ایک مہینہ استعمال کر سکتے ہیں آپ صرف ایک سوپ سے آپ بنا سکتے ہیں تین بوٹل بھر کے ہینڈ واش گھر میں ہی ساری چیزیں یہ موجود ہوتی ہیں آپ کی اب ہم اس کو کیپ کر لیں گے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہلکا سا ہاتھوں کو گھیلہ کر کے اور ہم اس کو اس طریقے سے بس ہلکا سا پریس کریں گے ون ڈروپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ جھاگ بن گئے ہیں پریکٹیکل کر کے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے انشاءاللہ ایسی ہی یوسفول ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی جو کہ آپ کے کام آسکیں نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھے گا خیال اللہ حافظ